پاکستان میں ڈیویلپمنٹ کی طرف بلکل نہیں سوچا جاتا ہمارے تو یہاں پہ سیاست ہی سیاست ہے اگر وہاں ہم کے بارے میں نہیں سوچا جاتا پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ بیک فک پہ آیا چاہیے کہ ہم اپنے حکومران سو سمجھ کے سلٹ کریں انڈیا میں ڈیویلپمنٹ کی طرف بزارہ سوچا جاتا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اوہرال ایک سپیسیفک کمیونٹی کوئی چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور کی جا رہی ہیں اسلام علیکم نمستے انسیسٹر کلی ویورز آئی میں بشنا آزود پبلک ریکشن شو اور آج جس اچیومنٹ پہ انڈیا کی جس اچیومنٹ پہ مات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ونڈے بھارت کے نام سے لانچ ہونے والی ایک ٹرین ٹرین جو ون ایٹی کلومیٹر پر آر کا ڈسٹنس ٹریول کرتی ہے جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کچھ روز پہلے انڈیا نے ایک ریلوے کے انویشن میں ایسا بریج بنایا ریلوے کے لیے جو ورلڈز ہائیسٹ بریج کہلایا گیا دوسرے جانب اب یہ ونڈے ٹرین جو ون ایٹی کلومیٹر پر آر کے ڈسٹنس ٹریول کرتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے ریلوے کے اندر انویشن ہو رہی ہے جبکہ 1947 کے بعد اگر دیکھا جائے تو دونوں ملک ایک ہی جگہ سے الگ ہوئے دونوں میں ڈسٹریبیوشن ہوئی ایک ہی طرح سے دونوں میں ٹرینز ڈیوائٹ کی گئی جبکہ پاکستان کا ریلوے اگر دیکھیں تو آج بہت حد تک پیچھے ہے بہت چیزوں میں بلکہ 1947 کے بعد یوں کہا جائے کہ ترقی ہوئی ہی نہیں پاکستان کے ریلوے میں جبکہ انڈیا کا ریلوے آج اتنا زیادہ گروہ کر گیا ہے وہاں کے لوگوں کا نہ صرف انہوں نے پیسہ بلکہ پیسے کے ساتھ ہے ٹائم بچانے کا بھی سوچ اور یہاں پہ اٹھارہ بیس بائیس گھنٹے نورمل بات ہے کسی بھی ٹرینز کے لیے لیٹ ہونا پاکستانی عمام اس بارے میں کیا رہے رکھتی ہے پاکستان کے ریلوے سے کتنا تنگ ہے اور کیا چاہتی ہے کتنی انویشن اس میں ضرورت ہے کتنی انویشن کی اور اتنی انویشن اگر کی جائے تو کیا ان کا ٹائم وقت اور پیسہ دو دنوں تینوں چیزیں بچ سکتی ہیں اے نہیں ہم جانتے ہیں پاکستانی عمام اس بارے میں میری کیا رہے یہ مانکہ ہوتا ہوں گی ویڈیو کے ان میں سے keep watching السلام علیکم مبارکم کیا نمی میرے نام احسن ریحان منیرہ باس عزیہ الدین عبدالمویز احسن احسن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ریلوے کے اوپر دوسرے سائیڈ پہ اگر ہم انڈین ریلوے کو دیکھیں تو انڈین ریلوے کی جو ٹرینز ہیں انہوں نے اپنے شورٹ ڈسٹنس کے لیے تنی زبردست ٹرینز بنائی ہیں کہ آپ جتنا بھی ٹریول کر لو اتنا وہ سپیڈلی موف کرتی ہیں اور اگر اب اس میں چائے کا کپ لے کے بھی کھڑے ہونا تو آپ کا چائے کا کپ نہیں گرتا یہ ان ٹرینز کی خاص بات ہے جو انہوں نے نیو انٹروڈیوز کروائی ہیں اور وہ ابھی تک کسی بھی ملک میں زیادہ تر ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو پاکستان سے کیونکہ 1947 میں اکٹھا ہی دونوں سائیڈز پہ ٹرین کی سپریشن ہوئی تھی لیکن آج دوسری جانے بکر پاکستان کی ٹرینز کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے اٹھارہ بیس گھنٹے ہماری ٹرین کیلئے نارمل بات ہے لیٹ ہونا چلو ایک تو ہو گئی لیٹ آئی آنے کے بعد بندہ کھڑا سلامت نہیں بشتا چاہے گا کب تو بہت دور کی بات ہے کیا ہو گئے یہ بسیکلی جو ہم نے اوپر سلیکٹیڈ بٹھائے میں اپنے جو وہ کمپیٹیبل وہ کمپیٹیبل نہیں ہے سیمپل چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رہیے کہ انڈیا نے ریکارڈ توڑا ہر سارے ملک جون سے آنا وہ ایک ترقی کرنے کی طرف وہ دوڑتے ہیں یعنی ترقی کرتے ہیں لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ بیک فوٹ پہ آ رہا تو بجائے کہ ہمیں فرنٹ فوٹ پہ سٹیپس لینے کے لیے امپروف کرنے کے لیے چیزیں کچھ سوچنا چاہیے ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس میں سے ہم جون سے منیمم کوسٹ کس طرح کر سکتے ہیں یا کوسٹ بارہ لیں ہم کرپشن کس طرح کر سکتے ہیں ذمہ دار کون ذمہ دار ایک ات سے عوام بھی ہے ایک ات تک اور جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ ادارے بیسیکلی انہیں کے انڈری کنٹرول وہ ہی کنٹرول کر رہے ہیں بیٹرمنٹ کے چاہتے ہیں بیٹرمنٹ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم میریٹ سسٹم نہ لکے آئے اس میں کیونکہ جب تک میریٹ سسٹم نہیں آئے گا سفارشی سسٹم چلتا رہے گا تب تک بیٹرمنٹ نہیں آ سکتی آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ چیزوں کے اندر انویشن فار اگزامپل 1947 کے وقت سپریشن کے ٹائم پہ جو ان کا ٹریلوے سسٹم تھا اس کے اندر انہوں نے اتنی ترقی کی ان کی ڈیفرنٹ ٹرینز ہمیں ایک اور ٹرین بنا کے بیٹرے گئے بس ہمارا فرس پور آگے اس کے بعد ہماری کوئی زمداری نہیں بنتی انہوں نے اپنی ٹرینز کو جو ایک شہر سے دوسری شہر ابھی کچھ روز پہلے انہوں نے بریج بنایا اپنے ریلوے کے لئے ورلڈز ہائیسٹ بریج بنایا اسی طرح وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انویشن کر رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کریں ہماری پٹنیاں غیب ہو گئی ہیں جی اب کیا ہوا سلاب آگیا اب زلزل آگیا تو ہماری دن با دن وہ جو ٹرین کی پٹنیاں وہ بھی غیب ہو رہی ہیں یہ بھی کسی اب تک کر رہے ہیں دیکھا جائے نا پچھلے پانچ سالوں میں یہ انہوں نے کچھ بیٹرمنٹ کی ہے کیا بیٹرمنٹ ہوئی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک سسٹم انیشیئیٹ کیا ہے ہم نے ہر چیز کو بری انداز سے دیکھنا ہم نے کچھ پوزیٹیوی ٹیوی دیا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سس کو اپنا آٹومیٹ کرنے کو چش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا آپ کو شاید یہ نہیں بتا ہوگا معلوم ہوگا کہ جس کو ایک جو ہے پاٹکا جس کو دیا جاتا ہے ٹھیکا اس نے اپنے انڈر تین ملازمین رکھے ہوتے ہیں وہ بجائے کہ خود اس کے اوپر رہو لیکن وہ اپنے ملازمین سے کام کرواتا ہے سیکنڈ لی آپ نے کہا کہ انڈیا جونسا ہے کافی زیادہ ترقی کر رہا ہے کیونکہ اگین امریڈ سسٹم کے اوپر آ جاتی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کو چوز کر رہے ہیں کیا وہ اتنا کمپیٹیبل ہے کہ وہ ہمارے یہ سسٹم سنبھال سکے کیونکہ اس سسٹم کو خراب ہونے میں کافی ٹائم لگا وہ ٹھیک ہونے میں اس سے تین گناہ زیادہ ٹائم لگے گا ریحان ریحان کبھی ریلوے میں ٹرول کیا ہے ایک دو بار ٹرول کیا ہے ریسینٹ ٹرین میں اچھا ریسینٹ ہی کیا ہے کیا حالات چل رہے ہیں ابھی جو لاسٹ میں نے ٹرول کیا تھا میں نے ٹرول کیا تھا ملتان سے بکھر کی طرف تو بہت برے حالات مٹی بہت زیادہ تھی مطلب جب میں گھر پہنچا تو گھر ورہ نے پہچانے سے انگار کر دیا تھا اچھا یہ حالات ہے پاکستان کے ریلوے آج ابھی تک دوسری جانے آپ کے نالش میں زافر کرتی چلوں کہ پاکستان کے ریلوے کے اوپوسٹ 1947 میں ایک اور ریلوے بھی پارٹکشن میں ہوا تھا جو کہ انڈیا کا ریلوے آج انڈیا نے ون ڈے بھارت کے نام سے ایسی ٹرین لانچ کی ہے کیسا ٹرین کیا تیارہ ہی میں کہوں گی اس کو 180 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے وہ ٹریول کرتی ہے چھیک ہے جو پیسنجرز کا پیسہ بھی بچاتی اور وقت بھی دوسری جانے جسے آپ نے بیان کیا کہ پاکستان کا ریلوے آپ کے سامنے ہے کہ ٹریول پہلے جگہ نہیں ملتی اگر جگہ مل جائے 20-22 گھنٹے کے بار ٹرین آ جائے تو پھر گھر والے پہچان نس انکار کر دیتے ہیں تو کیا کہاں فرق دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں فرق بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا میں development کی طرف بزارہ سوچا جاتا پاکستان میں development کی طرف بلکل ہی سوچا جاتا یہاں پہ پروجیکٹ انیشیئٹ کیے گئے ہیں مطلب آپ اگر پنجاب کی بات کریں تو پروجیکٹ لاہور میں انیشیئٹ کیا گئے ہیں اور لاہور والوں کو فسیلیٹیٹ کیا گیا پنجاب میں پاکستان کی بات کر لیں پوری نیشن کو نہیں دیکھ جاتا ایک سپیسیفک کمیونیٹی کو دیکھا جا رہا اور ایک سپیسیفک کمیونیٹی کوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور کی جا رہی ہیں پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب میں بات کر ریلوے کے حالات لائک مطلب لازم گممنٹ میں کچھ بہتر ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ریلوے انتظامیہ ذمہ دار اور منسٹری ذمہ دار ہے کہا جاتا ہے کہ پٹڑیاں غائب ہو جاتی ہیں اس میں ہم کیا کریں حکومت کے بیان پٹڑیاں واقعی غائب ہو جاتی ہیں چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ایسے انفرسٹکچر کو ڈیلی بیسیس کے اوپر وزرٹ کیا جائے ہمارے ہاں آئی ٹی بلکل ورک نہیں کیا گیا جس کنٹری کے اندر بھی آئی ٹی پہ ورک کیا جاتا ہے وہ کنٹری اپنی چیز کے اندر آئی ٹی کو یوٹلائز کرتا اور چیزوں کو مزید فردر ڈیولپ کرتا ہے لیکن اب حکومتوں کا حالت ہے وہ جو سیاسی عدم استقام پاکستان میں آ رہا ہے پچھتر سال سے تو اس میں سارے ملویس نے کوئی ایک پارٹی یا ایک ادارہ نہیں تو اس میں جب تک ملک میں سیاسی عدم استقام رہے گا تو کوئی بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور سیاسی عدم استقام کیوں ہوتا ہے یہ پبلک زیادہ تر لوگ تو نہیں جانتے لیکن جو سمجھتے ہیں اور ان ادارہ کا نام لے نہیں سکتے جو اس کی اصل موجہ دیں انڈیا کا ریلوی اتنا ڈیویلپ ہونے کی کیا وجہ ہے انڈیا کا صرف ریلوی نہیں انڈیا کا ہر شعبہ پاکستان سے بہتر جا رہا ہے آپ ان کی زراعت دیکھ لیں ان کے روڈ دیکھ لیں ان کی شہروں میں لائن آرر کی ساب دیکھ لیں جو بھی شعبہ دیکھ لیں وہ پاکستان سے بہتر جا رہا ہے ہر لحاظ سے جو میں نوٹ کی ہے پاکستان کے ریلوی کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیں تو کیا اقدامات کر سکتے ہم کیوں وہ اس کا پارٹی کا خاص بند ہے بے شک وہ کسی کھاتے کا نو بلکل ڈالو اور نیل لو تو اس کو بنا دیا جاتا ہے تو پہلی بات جو وزیر بنے ریلوی کا وہ کام کرنا جانتا ہو کام کروا سکتا ہو باقی جو بیروکریسی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں سیاستدانوں سے بھی سب سے بڑا مسئلہ بیروکریسی کا بیروکریسی کسی بھی چیز سے مخلص نہیں بس ان کو اپنے مال اور اپنی پاور چاہیے اور ان کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرٹ پہ سارا کام اور جب سے میرا خیال میرٹ پہ لوگ پہ سارا بیروکریسی اور اصل بیروکریسی کی نیتی نہیں ہوتی کام کرنے کی وزیر اگر کوئی اچھا آ بھی جائے تو بیروکریسی کام کرنے ہی نہیں دیتی وزیر تو ایک آرڈر کر سکتا ہے چلانا اور کام کرنا تو بیروکریسی نہیں عوام تو کچھ بھی نہیں کر رہی اگر عوام کو شہور ہوتا تو یہ کب کا پاکستان کسی ٹریک پہ چڑھ جاتا تو عوام تو کوئی آواز اٹھا ہی نہیں سکتی اگر کوئی ادارہ یا کوئی فارد یا کچھ افراد ہیں ملوی تو ان پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتی کسی پہ گھدار رہی تو کسی پہ کوئی لگا جی جاتا ہے جاؤ دین صاحب اینا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت کے نام سے انڈیا نے ایک ٹرین لانچ کی جو 180 کلومیٹر پر آر کے حساب سے ٹرول کرتی ہے دوسرے جانے پہ پاکستان میں ٹریلوی کا نظام دیکھیں تو آپ کے سامنے دن پیچھے آتا جا رہے ٹرین وقت بچانے کی بجائے 18 20 گھنٹے ایک دن میں بندے کے ضائع کرنا نارمل باس ہمجھے جاتی یہاں پہ کیا اگر میں تو یہ کہوں گا بہت چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ انڈیا نے جو اقدام دیا اگر اکنامی کو ہمارے سے اچھی ہے ہمارے ایرٹرین دوسرے طرف دیکھ ہم فلیٹ سے ہو کر رہے اپنے لوگوں کو بیسک نیر نہیں دے سکتے تو ایرٹرین تو بات کی بات ہے پہلے ہمیں اپنی اکنامی کو پوکس کرنا ہوگا لوگوں کو جواب دینے پڑیں گے اس کے بعد اچھا اقدام ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں امی امید کرتا ہوں کہ پاکستان بھی اس پر کام کیا جائے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کا وقت بچ سکے نا اور سر اگر نظر میں وقت کتنی قیمتی چیز ہے کہ لوگ لوگوں کو مقام تک پہنچانا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسری جانے پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا لوگوں کا وقت اور لوگوں کا پیسہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وقت بچانا چاہتے تو وہ پیسے دے کے فلائٹ لے کیونکہ ہماری دوسری بات میں توڑا سا پاکستان کی انسٹویشن جانا زیادہ کرپ انسٹویشن میں بہت زیادہ کام رہتے ہیں فار اکزامپل ہماری ارمی کو دیکھ ہے اگر ہماری سب کچھ ارمی چلا رہا اگر انڈیا کی نیز بات دیکھ وہ پی جو انسٹویشن وہ کام کر رہے نا اور وہ پی پالیسی کام گرم بات کر رہے اگر اگر گورنمینٹ ایک پالیسی بناتی ہے دوسری گورنمینٹ آتی اگر پالیسی آچی وہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے لیکن پاکستان میں گورنمینٹ آتی آلہ آلہ پالیسی آبی پاکستان میں اس چیز کو زمدار پاکستان میں تک گورنمینٹ بھی صحیح نہیں چلی ایک یا دوسر گورنمینٹ آچے چلی تو یہ میرے خیال گورنمینٹ کا فیلیئر یا انسٹیوشن میں بینکرپٹسی یا کرپشن یا اس کی وجہ سے انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا چیزیں بہتر کے سو سکتے چیزوں کے اس کے لئے لا فارڈر سب کے لئے ایک ایک ہونا چاہے امیر اور غریب سب کے لئے ایک قانون ہونا چاہے تو میرے خیال میں دلموئیس میرا سوال پہلے تو مجھے تو ٹرین میں ٹریل کی ہاں جی بہت دفع گیا سانکستان کے ریلوے حالات پتہ ہاں جی پتہ کیا حالات بہت خراب چاہ رہے ہیں آج کار حالات کافی کچھ ان کا نظام کہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہیں کبھی جلدی آج اس ویہے سفر کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی اچھا میرے پاس ایک نیوز ہے آپ کے لئے انڈیا میں ایک ٹرین بنی ہے ونڈے بھارت کے نام سے جو ون ایٹی کلومیٹر پر آر ٹریول کرتی جو کہ بہت چونکا دینے بات ہے کہ ٹرین سپیڈلی ٹریول کری ہے دوسری جانے پاکستان میں اگر بات کریں تو ون ایٹی کلومیٹر پر آر ٹرین لیٹ ہو جاتی آرام سے بہت نارمل سی بات ہے کس کو ذمہ دار آر اس کے میں حکومت کا سغرہ دیاد کیونکہ ہمارے وزیر ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی ایکشن نے کوئی اقدامات کریں صحیح ایک حکومت کی ضرور بلے کچھ روز پہلے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ٹرین کہاں چلے پٹنیاں غریب ہیں ٹرین کی آپ کی لگت ہے ان ساری چیزوں کے بیچے پاکستان کی پتھارٹک ریلوے کی کنڈیشن جو اس کے بیچے کون رسکونس سوال ہے اس کے بعد چاہیے سکت کریں اس کے بارے میں دامات لیں کیونکہ ٹرین واد جو گریب جو آدمی ہیں وہ ٹرین اس کے لیے بچتی ہے پیسے اور وقت دونوں کی بچت کرا دینے والی ایسی سہولت ہے جو کہ پاکستان میں شاید ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آرہے کہ غریب اس پر ٹرائیول غریب لوگ بھی بھی کرتے ٹرائیول لیکن وہ بیس بائیس گھنٹے اگلا خسارہ اٹھا لیں جس میں چالے نوکری پہ پہنچ اس کے دھیاری کٹ گئی آج دوسری جانے بھارت کے نام سے انہوں نے ٹرائیول کرنے ٹرائن لانچ کی ہے کیا کہ دوسرے تیسرے دن ایک نئی نوویشن لے جاتے ریلوی کے اندر 1947 ریلوی بس کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے یہاں سیاست ہی سیاست ہے چاہیے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں لٹ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ سوچتے ہیں اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں بہتری آسکتے ہیں بہتری آسکتی کہ ہمیں ساب سے پہلے چاہیے ہم اپنے حکمران سوچ سمجھ کے سلیٹ کریں باپ دادا کی طرح چلے آرہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خود حکمران سوچ سمجھ سے شعور حکمران سلیٹ کریں باپ دادا کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی چوز کریں ہمارے سامنے جتنی پارٹیز ہیں سب باری باری آ چکے پیچھے مجھے نہیں لگتا کو خاص بندہ بچا سب کو باری باری لائے ہمارا ریلوے تو وہاں کمہ ہی ہے صحیح بندے کو رینر دیتے نہیں پہلی باز جی اگر ہم صحیح بندہ آتا تو رائے نہیں سکتا دار میں مجھ بتائیں کبھی ٹرین مجھ ٹرین میں جی کیا بھائی کیا ہلات ہیں اور لائن تو کافی اورنج لائن نہیں ریلوے ریلوے کا تو اتنا زیادہ خاص سپنیس نہیں ریلوے پتہ تو ہوگا کہ بخستان ریلوے کہا رہے کہا سٹینڈ کر ابھی تو کافی بوری آت ہے جیسے پتہ جل کافی پچھلے جو ٹائم گزر اس میں کافی ساتھ ہوئے ہیں جیسے مللہ جو ان سے بیکورڈ ایریاس ہیں وہاں پہ ٹرین کے کافی ساتھ ہیں جیسے پتری اتر گئی اور کافی جانی نوستان بھی ہوئے ہیں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کافی جیدہ اور نیوز میں لیکن ایسا کوئی ہم کیا ہوگا اور کیا نہیں ہم آپ بتاتی چلوں کہ بھارت کے نام سے انڈیا نے ٹرین لانچ کی جو ون ایٹی کلومیٹر پر آر ٹریویل کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ان کا اکدام ریلوے کو لے کر جو صرف ایک آپ کے سامنے میں ایک رکھا ہے ہر دوسری تیسرے دن وہ ایک نئی انویشن لے کے آ جاتے ہیں ریلوے کے اندر 1947 کے بعد سے انہوں نے اپنے ریلوے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے یہ آپ گوگل پر سرچ ہر قوم کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے عوام سیلیکٹ کرتی ہے سب سے بڑی ذمہ دار عوام ہے وہ تو بیٹھے ہیں وہ تو ایک بند ہے یا ایک گروپ ہے جو اپنے ایک عوام کے زور پر آتا ہے وہ عوام ہے جو ان کو پوائنٹ کرتی ہے اسی عوام کو اگر یہ شہور آجے اسی عوام کو یہ عقل آجے کہ کون سا لیڈر ان کے بارے میں ان کو ٹھیک ہے باتیں کرنے والے تو ہزاروں آجتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں میں نونلیگ یا پی ٹی آئی کو نہیں کہوں گا لیکن عوام جانتی کہ اپنے دور میں کون کام کرتا رہے آنے والے وقت میں کیسے بہتری آسکتی عوام جیسے پہلے بھائی نے کہ عوام ہی بہتری کی طرف جا سکتی عوام اپنے لیڈر کو بہتری چنے اور میرا جان تک ریلوے کو بہتر لے بہتری کی طرف لے کے جانے کچھ روز پہلے آپ کے سامنے ہے بہت بڑے سیلگری بھی رکھوا دو اور پیسہ لے لو آئی ایم سے کرزا لے لو مجھے بتائیں کہ جو ایک ہمارے آن سیل لگا سکتے آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی طرف لے جا سکتے بہتری وہی بات پھر وہی حکومت پہ جاتی ہے کہ حکومت اب دیکھیں یہاں پہ جو پاکستان کی اپنی پاکستان کی اپنی جو پاکستان اپنے آپ کو اک ادھار کے طور پر رکھ رہے جو وہ لوگ آپ سے آپ سامان لے کے جا رہے ہیں اور آگے سے آپ پیسے کے طور پر دے رہے ہیں جو کہ آپ کے ملک نقصان ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو نٹ ہے کی تو کون اب آئس آئے 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 ٹیکس آئے ٹیکس آئے ٹیکس آئے حکومت اپنے سایڈ سا دے اور اما اپنی سا دے دونوں مل چلیں دونوں مل چاہیے بلکل ہمیشہ دون ہی جیسے تالی دون ہتر پیشت 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 ان کے پاکستانی آوام کے جواب اور دیکھ ان کے ریاکشن کے ان کو کیا لگتا ہے انڈیا کی ہر گزرتے دن کے ساتھ ریلوے کو لے کے جو اچیو منٹس اور انویشن سے ان کو کتنا آگے لے گئی اور پاکستانی ریلوے کتنا پیچھے ہے آپ لوگ جانے پاکستانی آوام کے جوابات اور اگر میڈیا رائج جانی جائے تو کوئی بھی ادارہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اوپر مسلط کی ہوئے حکمران بہتر نہ ہو جب تک اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں اور دوسرے آنے پر دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے سٹیبل ہونے کی ان ساری چیزوں پر کام کرنے کے لئے پہلے پاکستان کی موشیت کو بہتر ہونا پڑے گا اور نہ صرف اس میں حکومت بلکہ عوام کو بھی چاہیے جو چیزیں ان کے مفاد کے لئے ان کی حفاظت کرنا